ایولوشری تھیریز کہ کس طرح ایولوشن ہوا ڈیفرنٹ سوسائٹیز کا اور پھر کس طرح اس ایولوشری پروسس میں ریلیجن خاص طور پہ اس نے کیا رول پلے کیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایولوشری تھیریز کی ایولوشری بیہیورل سائنس کنفیوزز کو ریلیشن ویڈ کازیشن ایولوشری ایزمشن تیسٹیبل تھیریز ایولوشری تھیریز تو ایک بیک گراؤنڈ ہے بنیادی طور پہ ایولوشری تھیری کا جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس طرح انسان آگے پڑا اور پھر خاص طور پہ ہیومن سوسائٹی اور جو سوشل ورڈ کس طرح آگے جا کے بڑی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فیلیسیز ریسیزم سیکسیزم مورلیسٹک جو فیلیسیز ہیں کس طرح انہوں نے آگے جا کے ایولوشری پروسس سے گزرتی ہوئی آگے جو ہے وہ بڑی سو نیچرل سیلیکشن ہے سٹاپ فار آر سپیشیز سو ہیومنز آر نو لنگر ایولوینگ سو یہ بھی کونسپٹ ہوا کہ جو نیچرلی جو انسان ہے وہ ایولو نہیں کر رہے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس کو آپ ایولوشری تھیری یعنی ہم سوشل ایولوشن کی بات کرتے ہیں جس طرح اس طرح یہ ہم ڈاروانیزم کی بات کرتے ہیں کہ سوشل ڈاروانیزم کی سوشلوجیکل کونٹیکسٹ میں کہ انسان ایولو نہیں ہوا جس طرح وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیگ بینک تھیریز ہے اس طرح تو یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے سو نیچرل سیلیکشن فیور دس سروائیول آف دی سپیشیز سو جنیٹک ڈیٹرمنیزم اس میں بہت اہم ہے پھر ریڈکشنیزم اس میں ایولوشری تھیز میں بہت اہم ہے جنیٹک ڈیٹرمنیزم کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا سمپل معنی یہ ہے کہ انسان کی جو سوشل ورڈ کے اندر کپیسٹیز ہیں جو سویکلوجیکل ہیں جو انسان کی سوشل ہیں وہ بھی اس کا جنیٹک میک اپ ڈیٹرمنن کرتا ہے کہ کس طرح جینز اور جینیالوجی بقیدہ ایک سائنٹیوک ڈومین ہے کس طرح ہوتی ہے اور اسی طرح ریڈکشنیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ ایک پورے انسان کو ایک وجود کو انسانی کو ہم ڈی این اے میں بالکل لور ایک سٹیٹا میں یا منیوٹلی اگر ہم سٹیڈی کرنا چاہیں تو اس کے ڈی این اے کے اندر بھی جو انسانی وجود کی وہ تمام جو کپیسٹیز ہیں جو پوٹینشنل ہیں وہ اس میں نظر آتا ہے تو یہ ایک ریڈکشنیزم کا کونسپٹ ہے تو دی پروڈکٹس آف ایولیوشن مست بی پریزنٹ ایٹ برث اور مست امرج تو ایولوشنی تھیریز کہتی ہیں کہ جو آپ کا ایولوشنی پروسس ہے پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ کا گروت کا آپ کی جس طرح باڈی گروہ کرتی ہے اس طرح آپ کی مینٹل سوشل گروت بھی اسی طرح ہوتی ہے تو یہ آپ کی جس کو آپ برث آپ کریڈل ٹو گریو کی بات کر لیں کہ انسان کا جو سیکھنے کا پروسس ہے وہ ہمیشہ ایولوشن میں رہتا ہے ٹل ڈیتھ کوئی نہ کوئی انسان سوشل ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سیکھ رہا ہوتا ہے تو ایولوشنری سائیکالوجیس تنگ کہ ایوری ٹھنگ ایڈیپٹشن ایڈیپٹشن ایڈیپٹیشن دو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں تیسرا ورڈ ہے ایڈاپٹشن تو یہاں پہ جو ورڈ ہے یہ ایڈیپٹیشن ہے تو ایڈیپٹیشن کا انسان کی انبارن پوٹنشل ہے کپیسٹی ہے کہ انسان کے اندر ایڈیپٹیبیلٹی موجود ہوتی ہے سو ایڈیز ای ٹریٹ یہ ٹریٹ ہے انسان کا تو انٹرنیشنل میکسیمائزیشن او فٹنیس جو انڈیویڈیویڈل انٹینشن ہوتی ہیں اور ایڈیپٹیشن ڈیزائن ہوتی ہیں سانتا ہے یہ بڑا پرابلم میٹم ہے اس کو ذرا سمجھ لیں یہاں پہ بڑا باریک سا نکتہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایڈیپٹ کرتے ہیں یعنی جو بھی آپ کا آوٹر انوائرمنٹ ہے جس کو آپ سوچل ورڈ کہہ لیں اس کے ساتھ ایڈیپٹ کرتے ہیں کچھ انسان کا جنیٹک میک اپ ہوتا ہے جس کو ایڈیپٹیشن میں پرابلم کرتا ہے سم ٹائم ایڈیپٹیشن میں آپ کو وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم ایڈیپٹیشن میں آپ کے لیے کچھ پرابلم ہو رہا تھا ہے تو آپ اسی طرح سمجھ لیں ایک راؤنڈ ٹیبل راؤنڈ کو چیز ہے اس کے اندر آپ کو سکیر شیپ کے اندر چیز جو ہے اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح جو آپ کی ہے اس میں جنیٹک اور پھر ایڈیپٹیشن اور پھر ایڈیپٹیبیلٹی اور پھر آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انٹر پلے کرتا ہے انٹر فیس کرتا ہے ایک دوسرے کو سو ایولوشری سائکالوجی ڈاز نٹ پی اٹنشن ٹو انڈویجول ڈیفرنسز وہ انڈویجول جو ڈیفرنسز ڈیفینلی ہر انسان ایک یونیک ہے کائنات میں جس طرح ایک ذرہ کائنات میں یونیک ہے اس طرح فیزیکل ورڈ میں اسی طرح انسان بھی یونیک ہے تو اس میں جو انڈویجول ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے دوسری بات جو انتائی اہم ہے وہ یہ اگر ہم نیکسٹ بولٹ پہ آپ ترہ سوجہ دیں تو پیپل آر ریشنل بینگ ایکٹ ریشنلی تو اگلی چیز ریشنلیٹی کی ہے اور ریشنلیٹی ویری کرتی ہے فرام انڈویجول تو انڈویجول آپ کی ریزننگ اور پھر ریزننگ آپ کی انڈویجول کی وہ ویری کرتی ہے سو اس میں پریکٹیکل ویلیو آف ایولیوشن تھیوری پریکٹیکلی یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے کر نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی اقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ریشنل بینگ ہے وہ سوچنے سمجھنے والا ایک انٹیٹی ہے ایک بینگ ہے جو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے تو یہ اوورال اگر ہم بات کریں تو جو یونیکنس آف انڈویجول ہے انسان کی اپنی انفرادی ذاتی پرسنل جس کو آپ کپیسٹیز ہیں ان کے اوپر یہ کرتا نظر آتا ہے کہ یہ ایولیوشری کے وہ بنیادی طور پر اپنا اہم کردار ادار نہیں کرتی سو ایولیوشری پرسپیکٹیو آف ہون بیویر ایس ڈی میس دیفائن سو اس میں ٹرین ان کامپیٹنس لیک آف ایولیوشری نالج ٹرین ایڈوکیشن یہ دیفنیلی اس پہ ویری کرے گا دوسری بات یہ ہے پوسٹ موڈرنس ورڈ ویوز ایک پیراڈائم شفٹ کر دی ہے سوچنے سمجھنے کہ جو بنیادی آلات ہیں جس کو ٹول آف نوئنگ نالج یا یوں کہلیں کہ نالج جو نوئنگ ہے اس کے طریقہ کار اس میں بہت بڑا فرق موڈرنس اور پوسٹ موڈرنس میں بڑا اہم ہے پھر میں نے آرڈی لاس سلائی میں آپ کو بتایا کہ جب سوشل ڈورونیزم کی بات کرتے ہیں کہ جی انسان بھی اسی طرح جس طرح یہ جو ورڈ ایوالو ہوتی ہے یہ فیزیکل ورڈ گرو کرتی ہے اس طرح انسان بھی سوسائیٹی کے اندر گرو کرتا ہے پھر اس کے اوپر ریس کی بات کریں ہم پھر اس میں بائیولوجیکل ڈیفرنس بہت زیادہ اس میں آجاتے ہیں تو اس کا نٹشل اگر اس کا مطلب نکالنا ہو تو یہ ہے کہ انسان فیٹنس کے اعتبار سے یعنی فیزیکل اور منٹل اور سوشل انسان کے اندر ویرییشن ہیں اور وہ گرو بھی کرتے ہیں وہ سٹیملائی کو ڈیفرن ریسپون کرتے ہیں تو وہ ایولوشنی کا وہ ایک ہی چیز کو فٹ کرنا تمہار انسانوں کو لیے اور شاید وہ اتنا پریکٹیکل اور پرگمیٹک نہیں ہے جتنا کہ انسان کی ویرییشن کو اور ڈیفرنس کو لینا پھر اس کو سمجھنا پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ انسان ریسپون کرتا ہے اڈیپٹ کرتا اگرڈنگ